موسیٰ ہے ہم فیرون کو سجدہ نہ کریں گے ہم ہیں خلیل آگ کی پروانہ کریں گے بوجہل اگر تم ہو تو ہم بھی پلالی ہیں مر جائیں گے ایمان کا سو موسیقی بلد پلنا کے ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے معزز حاضین مجلس میں نے خدبہ میں قرآن مجید کی ایک آیتِ قریمت علاوہت کی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے اور دو رتم اپنے رب کی مقرد اور اس چندت کی طرف جس کی حصہت ایسی ہے جیسے سب آسمانہ اور زمین بھی وہ تیار کی گئی ہے خدا سے رننے والوں کے لئے میرے عزیزو اس آیت کے اندر مبادر ادن خیر کا حکمت یہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان اپنی حقیقت پر غور کرے گا اللہ جلل جلالوہ کے عزیم الشان قدرتِ کاملہ اور رقمتِ بالغہ پر نظر ڈالے گا اور اس کی شانے ربوبیت پر غور کرے گا تو اس طبقور کے نتیجے میں اللہ کے عبادت کی طرف دل مائل ہوگا اور خود بخود میں ایسا دعایا پیدا ہوگا جس ملک حقیقتی نے یہ ساری کائنات بنائی ہے اور جس مالک نے مجھ پر نعمتیں پرسائی ہے اور جس مالک نے مجھے رحمتوں کی بارش میں رکھا ہے اس مالک کا بھی مجھ پر کوئی حق ہوگا جب یہ جذبہ و میلان دل میں پیدا ہو تو اس وقت کیا کرنا چاہیے اس کا جواب یہ ہے کہ جب اللہ کے عبادت کا دعایا پیدا ہو اور کسی نیک کام کے کرنے کا حوصلہ سامنے آئے تو اس وقت ایک مومن کا کام یہ ہے کہ اس کو جلدہ از جلد کر لینا چاہیے اس کام میں دیر نہ لگائے یہی معنی مناد رہ کے ہیں یعنی کسی کام کو جلدی سے کر لینا کال مٹول نہ کرنا آئندہ کال پر نہ ڈالنا اس آیت کے اندر تمام انسانوں کو خطاب کر کے اللہ تعالی نے نیک کام میں جلدی کرنے کا حکم فرمایا ہے کہ دل میں دعایا نیک کام کا پیدا ہو کہ فوراً اسے کر لیا جائے قرآن میں ہے فستا بک الخیرات یعنی بھلائی اولے کی کاموں میں ریس اور دور لگاؤ دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو جب شوق پیدا ہو تو نیک کام کو ڈالو نہیں اسی وقت فوری طور پر کر لو محترم دوستو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا حال یہ تھا کہ وہ ہر کام میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے مبادہ شیطان اس کام میں کہیں وصول سو ڈالنا گوٹ پیدا نہ کر دے شیطان کا حربہ ہر ایک کے ساتھ الگ الگ ہوتا ہے کافر کے ساتھ اس کا معاملہ الگ ہوتا ہے اور مومن کے ساتھ الگ مومن کے دل میں یہ بات نہیں ڈالے گا کہ اس نیک کام کا مت کرو یہ برا کام ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ صحیح ایمان ہے اس لئے نیکی کے کاموں کو برا نہیں سمجھائے گا اس لئے مومن کے ساتھ یہ حربہ ہوتا ہے کہ لفت نماز پڑھنا روزہ رکھنا صدقہ خیرات وغیرہ کرنا یہ سب نیک کام ہے اس کو کرنا چاہیے لیکن انشاءاللہ کل سے شروع کر دیں گے اب جب کل آئے گا تو ہو سکتا ہے اس دعیہ کو ہی انسان بھول جائے پھر جب کل آئے تو یہ کہے گا کہ چلو کل سے شروع کر دیں گے تو کل زندگی بھر میں کبھی نہیں آئے گی یا کسی اللہ والی کی بات دل میں گھر کر رہی ہے اور اثر کر رہی گے یہ بات صحیح ہے زندگی میں تبدیلی لانی چاہیے گناہوں کو چھوڑنا چاہیے اعمال صالحہ کرنے چاہیے لیکن انشاءاللہ اس پر جلدہ عمل کرنا چاہیے اس کو ٹارنا نہیں چاہیے ورنہ اس پر کبھی عمل نہیں ہو سکتا اللہ ہمیں عمل کی توفق نصیب فرمائے آمین اب میں اپنی گفتگو کا مکمل کرتی ہوں وما علینا اللہ البلاغ السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ